دوستوں آپ نے یوٹیوب پر اکثر کئی بار سنا ہے کہ پراچین کال کے نوٹ اور سکھوں کی قیمت کروڑوں روپے ہو گئی ہے تو دوستوں ابھی تک کتنے لوگوں نے نوٹ اور سکھے بیچے ہیں اور دوستوں کتنے لوگوں کے نوٹ اور سکھے ابھی اپنے کلیکشن میں ہیں اور دوستوں وہ بیچنا چاہتے ہیں اور دوستوں اس کے بدلے میں وہ اچھے پیسے لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اگر نوٹ ہے اور سکھا ہے ریر کرنسی ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگزیویشن کہاں پر ہے نوٹ سکھے کہاں پر بکتے ہیں پرانی نوٹ اور سکھوں کی جو مدرہ پردشنی ہے وہ کہاں لگتی ہے ساتھی دوستوں مدرہ سنگرہ لے جو بھارت کا بہت بڑا سنگرہ لے وہ کہاں پر ہے اور سنگرہ لے میں کون سے نوٹ اور سکھے لیلام کیے جاتے ہیں تو دوستوں کافی ایسی آپ نے افواہ سنی ہوگی کی نوٹ اور سکھوں کے بارے میں کہ یہ سکھا آپ کو کروڑوں روپے دلا سکتا ہے یہ لاکھوں روپے دلا سکتا ہے تو دوستوں آپ بھی اگر نوٹ اور سکھوں کے بارے میں پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں آپ کے کلیکشن میں سکھے ہیں تو آپ ڈاریک باہر سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں اور دوستوں وہ بھی ریل باہر ایسا نہیں ہے کہ فیک باہر سے آپ کونٹیک کرے تو دوستوں آپ بھی اگر ریل باہر سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ نے کئی بار سمپرک کرنے کے لیے کوشش کی ہوگی لیکن وہ بھی فروڈ نکلا ہوگا تو دوستوں ریل باہر کون ہے اور اصلی باہر کون ہے ریل باہر کی کیا پہچان ہے اور اصلی باہر کی کیا پہچان ہے یہ سب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہی ویڈیو ہے تو دوستوں ریل باہر وہ ہوتا ہے جو پرانے نوٹ اور سکھوں کو خریدتا ہے اس کے بعد میں وہ بڑے ایکجیویشن میں سیل کر دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی جو باہر ہوتا ہے وہ اپنے پاس اتنے سکھوں کو کلیکشن کر کے کیا کرے گا کیونکہ اپنے پاس تو وہ رکھتا نہیں ہے وہ بھی آگے بڑے بڑے ایکجیویشن ہے اور ساتھ ہی کافی ایسے جو ویدیس میں جو ایکجیویشن ہے اس میں وہ بیچ دیتا ہے ان کو کافی اچھا منافع ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے ریال باہر اور دوستوں ریال باہر کبھی بھی آپ سے کوئی بھی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے وہی ریال باہر ہے جو آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نوٹ اور سکھوں کا اصلی باہر ہوں اور آپ سے سبھی سکھیں خریدوں گا پھر آپ کو بولتا ہے کہ اس سکھیں کی ساتھ ہی دوستوں ایک بات اور ہے کوئی جو آپ کو لاکھوں روپے کروڑوں روپے قیمت بتاتے ہیں وہ فرجی باہر ہے کیونکہ جس سکھیں کی قیمت لاکھ ڈیڈ لاکھ روپے وہ آپ کو 20 سے 25 لاکھ روپے بتا دیتے ہیں تو وہ پھیک ہے اور وہ اس کے بعد میں آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ انہیں پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی فروڈ ہے اگر میں آپ سے پیسے کے لیے ڈیمانڈ کرتا ہوں یا فائل چارج کے لیے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو میں بھی پھیک ہوں میں بھی فروڈ ہوں تو آپ میرے پر بھی وشواس مت کیجئے پہلے دوستوں سچا ہی جانے اس کے بعد میں نوڈ سکھوں کو بیچیں اس کے بعد میں آپ باہر کو فوٹو بیجیں اس کے بعد میں آپ ایک بات کا عوشی دان رکھیں کبھی بھی چاہے میں بھی ہوں کسی کو اپنی جو نیچی جانکاری ہوتی ہے جیسے آدھار کارڈ ہو گیا وہ بولتا آدھار کارڈ سینڈ کرو یا بینک ڈائری ہے یا دوستوں اپنے جو بھی بینک ڈیٹیل کے جو ویسے پین کارڈ ہو گیا یا اپنا ایڈنٹی کارڈ ہے ایسی کوئی بھی آپ کی جتنے بھی نیچی جانکاری ہے وہ اپنے پاس رکھنی ہے نہ تو آپ کو کبھی اچھائے ہمارے ویڈیو میں کمنٹ بکس میں دینی ہے اور نہیں آپ کے پاس ایسا اگر کول آتا ہے تو ان کو دینی کافی ایسے اچھے طریقے ہیں جس کے مادیم سے آپ ہمارے سے سمپرک کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں فوٹو بھیج سکتے ہیں نوٹ شکوں کے اور دوستو آپ ہمارے ایک جی ویسن جو مدرہ پردستنی ہے وہاں پر آ سکتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی قیمت ملے گی جو ریل قیمت ہے وہ ہم آپ کو دینے والے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں پوری جانکاری لے لیتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس پرکار کا ٹیکٹر والا پانچ روپے کا نوٹ ہے تو ٹیکٹر والا نوٹ لاکھوں روپے کا ہو گیا ہے ٹیکٹر والا نوٹ سرکار کو دے دیجئے ٹیکٹر والے نوٹ کی کافی اپوا ہے اور آپ نے یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر اس نوٹ کی کافی اپوا سنے ہوگی ایک نوٹ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے تو دوستو یہ ویسے نوٹ کافی مہنگا ہے اور یہ نوٹ مہنگا کیوں ہے اس نوٹ میں کیا کھاچیت ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکٹر کھیت کے اندر جوتائی کر رہا ہے اور یہاں پر وارٹر مارک کے اندر اسوکستم کا پھوٹو ہے پانچ روپے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سبدوں میں لکھا ہوا ہے سیم نیچے آپ دیکھیں گے پانچ روپے جو انکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے آپ دیکھو گے تو اس ڈیجائن کا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ پر ایسی ڈیجائن بنی ہوئی ہے پانچ بیچ میں آپ دیکھیں گے جو انکوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس نوٹ کو دوسری سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ اس ٹائپ دیکھتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماتمہ گاندی کی پھوٹو ہے دوستوں سب سے بڑی بات ہے کوئی بھی ٹیکٹر والا نوٹ ہو کیونکہ یہ دو سے تین پرکار کا ٹیکٹر والا نوٹ آتا ہے ویسے دو پرکار کے یہ نوٹ آتے ہیں جو ٹیکٹر والے نوٹ کی بات کر رہا ہوں دو پرکار کے ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر ٹیکٹر والا نوٹ ہے اس نوٹ میں اگر کسی یونک ہوتے ہیں جو یہ انک آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوٹ کی جو سیریل سنکیہ ہوتی ہے وہ سیریل سنکیہ یہ نوٹ کو یونک بناتی ہے تو یہ آپ کو اچھی قیمت ملے گی ویسے میں اس نوٹ کی آپ کو بات کر دیتا ہوں اگر سیم آپ کے پاس یہ نوٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی یونک نوٹ ہے یہ نوٹ آپ کو تیس ہزار روپے دلا سکتا ہے اگر سیم اس نوٹ کی سیریل سنکیہ ہے یا دوستوں کوئی اور نوٹ ہے تو میں آپ کو مہنگے نوٹ کون سے وہ بتا دیتا ہوں ساتھ سو سینہ سی ایک بار یا دو بار یا دوستوں ایک ہی انک ہوتے ہیں جیسے ساتھ ساتھ ہوگے یا آٹھ آٹھ ہوگے یا دوستوں جیرو جیرو ہوگے یہ سابی جو میں نے انک بتا ہے جیرو جیرو ہوگے یا دوستوں ایک انک ہوگے آگے والے جیرو یا پچھے والے جیرو تو دوستوں یہ انک کافی مہنگے ہوتے ہیں یا ایک ہی انک ہوگے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ہوگئے اکیاسی ہوگئے یا بہیا سی ہوگئے ایسے جو انک ہوتے ہیں نوٹ میں جو سیریل سنکیہ میں وہی نوٹ مہنگے ہوتے ہیں اور وہی نوٹ آپ کو اچھی قیمت دلا سکتے ہیں اگر دوستوں نوٹ کے اندر کچھ بھی انک نہیں ہے وہ تو ریئر نہیں ہے وہ نورمل نوٹ ہے کا ہے تو آپ کو پانچ سال لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک قیمت مل سکتی ہے آپ کے پاس جو بھی نوٹ ہے پوری قیمت آپ ایکجیبیشن میں پتا کر سکتے ہیں میں آپ کو نمبر دوں گا یہ سیم نوٹ ہونا چاہیے ٹیکٹر والے اور یہ جو میں نے انک بتا یہ انک ہونے چاہیے اب ہم کون سے خریدنے والے ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ انک ہے آگے والی جو سنکیہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری تھری ہونے چاہیے پچھے والی تری جیرو ہونے چاہیے تو ہم اس نوٹ کے بدلے قیمت ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر یہ نوٹ ہے تو آپ ہمیں پیچ دیجی اب اگلے سکھے کی بات کرتے ہیں یہ سکھہ ہے جو دس تیلیاں والا آپ سکھہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دس تیلیاں بنی ہوئی ہے اور یہاں پر روپے کا نسان ہے یہ سکھہ دو داتو سے بنا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سن کی بات کریں چاہے کوئی بھی سن کا سکھہ ہوگا چلے گا اس سکھے کے قیمت آپ کو زیادہ سے زیادہ چار ہزار روپے مل سکتی ہے تو اس سکھے کی اپوا کافی ہے ریل پرائی جیئے آپ ہمارے ایکجیبیشن میں آئیے اور اس سکھے کو سیل کریے اگلے سکھے کی بات کرتے ہیں یہ ایک روپے کا سکھہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک روپے لکھا ہوا ہے جو ایک انکم ہے یہاں پر روپے لکھا ہوا ہے یہاں پر دو گاؤں کی بالی ہیں اور یہاں پر بھی بالی ہیں یہ سکھہ ڈاٹ منٹ مارک میں جاری ہوا تھا انیس سو انٹھانو کے اندر اگر آپ کے پاس انیس سو انٹھانو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم یہ سکھہ ہے یہ کافی مہنگا سکھہ ہے یہ سکھہ آپ کو قیمت دلا سکتا ہے پسٹالیس ہزار روپے اب آپ کے پاس اگر یہ سیم سکھہ ہے ڈاٹ منٹ مارک کا تو آپ کو پسٹالیس ہزار ملیں گے اگر اسٹار منٹ ہے تو آپ کو سانٹ ہزار روپے مل سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سکھہ ہے اس پرکار کا آپ ہمیں بیچ دیجئے ہم آپ کو ابھی کانٹیک نمبر آپ کو دینے والے ہمارے سے کانٹیک کریے اب آپ کے پاس اگر یہ سکھہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاٹ منٹ مارک کے سکھہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سندھ کے اندر جاری ہوا تھا انیس سو گننبے کے اندر یہ ڈاٹ منٹ کا سکھہ یہاں پر دو گھوں کی بالی ہیں ایک سب انکھوں میں دیا ہوا روپے لکھا ہوا ہے اندر کی آپ ڈیجائن دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیجائن بری ہوئی یہ بہت ہی مہنگا اور ریر سکھہ ہے اس پرکار کے سکھوں کی جو جاری ہوئے تھے بہت ہی کم سنکھہ میں جاری ہوئے تھے اس لیے ان کی ڈیمنڈ کا پی ہے ہر ایکجیویشن کے اندر ہر مدرہ پردسنی میں اور ویدیسی جو باہر ہے وہ بھی ان سکھوں کو جیدہ سنکھہ میں کھریتے ہیں اب آپ کے پاس اگر اس پرکار کے سب ہی سکھے ہیں آپ انہیں بیچنا چاہتے ہیں اور ہمارے سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں یہ ویدیسی باہر ہے آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں یہ ابھی پنرہ دن یہاں پر بھارت کے اندر ہے آپ ان کو پورا دو کروڑ نوٹوں کا کلیکشن پورا کرنا ہے ابھی پنرہ دن میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے نوٹ سکین کو بیچ سکتے ہیں تو آئیے ان کے نمبر لے لیتے ہیں اور ہاتھ ہاتھ ان سے بات کریے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کی ڈیسکریٹس میں ایک لنک ملے گا آپ کو سمپلی اس لنک کے اوپر کلیک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایسی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اس کو آپ کو سمپلی یہاں سے انسٹال کر دینا ہوگا کیونکہ دوستوں اسی اپلیکیشن کے تھرو آپ کے نمبر ہمارے تک پہنچیں گے تو دوستوں یہاں پر انسٹال کرنے کے بعد میں اسے اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو اسے ایگری اینڈ کنٹینیو کر کے یہاں پر نیچے می کا جو سیکشن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کلیک کر دینا ہوگا نیچے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فون نمبر ڈالنے کا اوپسن آ رہا ہے یہاں پر آپ کو سمپلی کلیک کر کے اپنے فون نمبر ڈال دینے ہیں اور فون نمبر ڈالتے ہی آپ کے فون نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی بھی یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اتنا ڈالتے ہی آپ کے جو نمبر ہے وہ یہاں پر سیو بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی میں ہمیں مل جائیں گے ہم ساتھ سے آٹھ دنوں کے بیتر آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے سارے نوٹر شنگوں کے ڈیٹیئر لے کے بھکوا دیں گے اور آپ کے بینگ کھاتے میں پیسے بھیجوا دیں گے